بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ مکہ جدہ یا تائی فرگارہ کا سفر کر رہی ہیں ان شہروں کا یا وہاں پر مقیم ہے تو آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کچھ گروہ سامنے آئے ہیں ابھی ان میں سے گرفتہ بھی کر لیے گئے پاکستانی بھی شامل ہے آپ کو یہاں پر میں تفصیل ان کی مکملہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ بتا دو میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں میں نے الہاسا جو کہ دمام والی سائٹ پر آتا ہے اس سے آگے دمام والی سائٹ پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پر ہم تھے اور وہاں پر ایک سعودی مرور والے نے میرا اکامہ وغیرہ چک کیا ایسے بیٹھا ہوا تھا میں تو اس سے میں نے پھر پوچھ لیا کہ کس صورت میں اکامہ چک کروانا چاہیے تو اس نے مجھ کو بولا تھا یہ گاڑی ہو اور ایسی بردی ہو تو اس کو اپنا اکامہ چک کروائیے گا ورنہ کوئی بھی بندہ ہے نا بنی مال میں نے دیکھے ہے جو مبیس والے گھومتے ہیں مبیس والوں کے پاس بھی کیمری گاڑی ہے یا یہ دوسری کیمری نیو مڈل یا پرانا مڈل ہے یا یہ سعودی مرور ٹائپ کی گاڑی ہے سرسی والوں کے ساتھ یعنی کہ مبیس والے کے پاس اور اس کے پیچھے بھی اور آگے بھی ایک لائٹ لگی ہوتی ہے بڑے رنگ کی اور اس کی جو گاڑی ہوتی ہے آپ کو پتا ہی اس کی بیک والا شیشا اور سائدوں کے شیشوں کے اوپر بھی بقیدہ جالی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ نشانی ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں ان کے پاس کارڈ بھی ہوتا ہے اگر کوئی بندہ آپ کو ایسے بھول رہا ہے یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں سن لیں مجھے مرور والا یہ بتا رہا تھا کوئی بندہ اگر آپ سے ایسی یعنی کہ یہاں کسوسی کی گاڑی ہے ایسی سعودی مرور یا دوریت اگر کی گاڑی ہے یا ایسی وردی نہ ڈالی ہو تو اس کو اپنا اکامہ مت چک کروائیے گا ہاں ہم نے ایک دفعہ اکامے چک بھی کروائے ہیں تائف میں کروائے ہیں لیکن اس نے مرور کی وردی ڈالی ہوئی تھی اور بگاہدہ فورٹنڈر میں بیٹھا ہوا تھا اس نے ہمارے اکامے لے لیے تھے سلہ کا ٹائن ہو رہا تھا ہمارے نمبر گرہ لے کر محجد میں دہل کیا تھا آپ کو ابھی میں آپ کو یہاں پر وہ پکچر دکھا رہا ہوں سفر کر رہے ہیں یا ان علاقوں میں آپ مقیم ہیں تو یہ ایک تو بھیس بدل کر ورداتیں کرتے تھے یعنی کہ ڈکیٹی وردہ کر لی یا رستے میں کسی راہی مسافر کو لوٹ لیا ابھی ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ بھیس بدل کر آپ کو بولتے ہیں ہم مبیس والے اپنا سمان چک کرواؤ آپ کی جیب سب کچھ نکالیں گے جیبوں میں جو کچھ بھی ہے نکالو بھائی پرس وغیرہ دیکھیں گے موبیل وغیرہ دیکھیں گے یا خود سے لے کر بھی بھاگ جاتے ہیں تو ایسے تمام تر افراد سے محتاط رہیے گا اگر آپ ان علاقوں میں رہ رہے ہیں یا کوئی بھی ملتا ہے تو اس کو ایکامہ وغیرہ مت دیکھیں گے جب تک کہ وہ خود سے اس نے وردی نہ ڈالی ہو برور کی گاڑی نہ ہو یا خسوسی بارہ نہ ہو ٹھیک ہے تب تب آپ اپنا ایکامہ کسی کو بھی مت دکھائیں وہ بندہ چاہے آپ کے جو کچھ مرضی بات کر رہا اس کو بولنے ٹھیک ہے دوریت کو بلا لیں میں ایکامہ چاہ کرو تو تیرے کوئی نہیں کروا ہوں گا